اوم شانتی سین فرانسسکو انبوتی ریٹیٹ سنٹر کے سبھی پریوار کا بہت بہت سواگت ہے آج کے اس سطر میں اتنا دور رہتے بھی بابا سے اتنا پیار گیانیوں کے پرتیتنی روچی سید بابا آپ ہی لوگ کے لیے کہتا ہے کہ جو دور رہتے ہیں وہ بابا کو زیادہ یاد کرتے ہیں نزدیک والوں کو سید اتنی قدر نہیں ہوتی ہے لیکن جو دور رہتے ہیں ان کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے بابا سے ملنے کی اس کے پریوار سے ملنے کی اس کو سننے کی اسے یاد کرنے کی ایک سندر ادھارن ہے آپ سب جیسا کی ہم نے سنا کہ ہر ویک آپ لوگ مدھومن سے چھڑتے ہیں اور کسی نہ کسی کو سنتے ہیں اور اپنے پرشارت کو اوچھا اٹھانے کی کوسس کرتے ہیں ایک بہت اچھی بات ہے سمیہ جب سمیپ ہو تو انسان کی بدھیمانی اسی میں ہے کہ اسے پرشارت میں لگ جانا چاہیے دنیا میں پرپنچ تو بہت ہے من کو آکرسیت کرنے والے سکھ سویدھا کے سادھن بہت ہیں جو انسان کو مارک سے ہٹانے کی بہت کوسس کرتے ہیں پر انتو ایک سمجھدار بیکتی ان کے پرباہوں میں نہیں آتا ہے اور سنزار کے بیچ رہتے بھی بابا کہتے ہی کمل پسپے کے سمان رہتا ہے اپنی مند بدھی میں اتنی سمجھ بھر لیتا ہے کہ سب کے بیچ رہتے بھی وہ اپرام اور نیارہ رہتا ہے ہمیں اپنی سمجھ کو دنوں دن بڑھاتے جانا ہے اپنے پرشارت کی سمجھ کو بڑھاتے جانا ہے اور جتنا ہو سکے یہ سنسار سے اوپرام ہوتے جانا ہے اور یہ بات بدھی میں بہت اچھی طرح سے بٹھا لینا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ستھول سادھن ہمارے ساتھ نہیں جائے گا وہ بھی سادھن سویدھائیں ہیں پدارت ہیں دھن سمپتی سمپتہ وہ سب یہی رہ جائے گی اور جو کچھ ہمارے ساتھ جائے گا وہ ہے ہمارا جعان اور یوگ ہماری تپسیا دوسروں کی دعائیں جو سریسٹ کرم ہم نے کیے ہیں وہ ہمارے ساتھ جائیں گے پر انتو سنسار کی ایک بہت بڑی ویڈم منہ ہے کہ جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی اس کے پرتی ہمارا دھیان بہت کم رہتا ہے اور جو چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی اس کے پرتی ہم سارا سمیں ویسٹ کرتے رہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں سمیں دنوں دن بیٹ رہا ہے اور ستیوگ بہت نزدیک ہے یہ سنگم کا سمیں سماپت ہونے والا ہے بہت تھوڑے سمیں میں اب ہم سب ایک نئے یگ میں جانے والے ہیں تو اب ہم سب کو پرشارت میں لگ جانا ہے پرشارت کی باریکیوں کو سمجھنا ہے آج کا ویشہ بہت سندر ہے آتم ابھیمانی استھیتی آتم ابھیمانی بننے کی سہج ویدھی بابا نے تو ہر ویدھی ہمیں بتا دی ہے مرلی کو یدی ہم دھیان سے سنیں اور پڑھیں ایسا کچھ بھی نہیں جو بابا نے ہمیں نہیں بتایا ہے پرنتو کئی بار ہمارا دھیان اس پر جاتا ہے کئی بار نہیں بھی جاتا ہے کئی بار ہم اپنے منم چنتن سے اس کے سار کو سمجھ نہیں پاتے ہیں بابا گیان کو بہت سار روپ میں دیتے ہیں لیکن اس کا ویستار کرنا یہ ہماری سمجھ ہے ہمارا اپنا منن جنتن ہماری کلا ہے وہ کئی بار اس میں ہم اتنے نپڑ نہیں ہوتے ہیں تو گیان کی باریکیوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہماری سادھنا کا جو کندر بندو ہے وہ آتمہ ہے یہ سارا گیان آتمہ کے لیے ہے اور اس پر ہی ہمارا سارا گیان آدھاریت ہے کسی مرلی میں بابا نہیں کہا ہے کہ ہماری پڑھائی آتمہ سے سرو ہوتی ہے اور آتمہ پر ہی جا کر کے انتھ ہوتا ہے اس پڑھائی کا تو ایک بہت سمجھنی کی بات ہے ایک یہ بڑا وشہ ہے کہ ہماری پڑھائی کی سروات آتمہ سے ہی ہوتی ہے اور اس کا انتھ بھی آتمہ پر ہی ہوتا ہے جب ہم پوری طرح سے اس آتمہ کو جان جاتے ہیں پہچان جاتے ہیں اس کے بھان میں استطعت ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کا بھان جب پوری طرح سے نکل جاتا ہے تو ہم اپنی پڑھائی کو پوری کر لیتے ہیں ارتھات ہم سمپون بن جاتے ہیں تو ہمارا اس ساری محنت اس پر ہی ہے پر انتو ہم اسے باوہ کے بہت سارے بچے ہیں جو اس پر ہی کم دھیان دیتے ہیں آج کی مرلی یہ آپ نے پڑھی ہو مجھے لگتا ہے آج مطلب سعید آپ کے ہاں سعید وہ کل ہوگا کل آپ اس مرلی کو سنیں گے یہاں تو ایک فروری ہے سعید آپ کے ہاں 31 دیسمبر ہوگا تو یہاں جو آج کی مرلی ہے اس میں باوہ نے کہا ہے کہ بچے یدھی تمہاری درستی دہ دھاریوں کی طرف جاتی ہے تو کبھی بھی تمہارا یوگ اچھا نہیں ہوگا تمہاری بدھی دہ دھاریوں کی طرف نہیں جانی چاہیے اور بابا نے اس کے وستار میں بہت اچھا بتایا ہے کہ ٹیچر جب پڑھاتا ہے تو ہماری بدھی میں یہ رہتا ہے کہ یہ ٹیچر ہے یادہ دہ دھاری ہے کوئی گروہ آدھی ستھنگ کراتے ہیں سکشہ دیتے ہیں تو بھی وہاں دہ کا بھان ہی رہتا ہے کہ یہ پھلانا گروہ ہے ہمیں گیان دے رہا ہے پر انتو بابا جب ہم اچھوں کو پڑھاتے ہیں تو ہماری بدھی میں کیا رہتا ہے کہ بابا پڑھا رہا ہے عرطات بابا جس کا اپنا کوئی دے نہیں میراکار اور وہ ہم آتماؤں کو پڑھا رہا ہے اور ہماری ساری پڑھائی آتمہ پر کھیندریت ہے پر انتو ہم میں سے بہت سارے بابا کے بچے ایسی ہیں جن کے من میں یوگ کو لے کر کے سن سے رہتا ہے اور شارت کو لے کر کے سن سے رہتا ہے جب بھی ہم لوگ باہر جاتے ہیں پروگرام سادی میں تو اکثر لوگ ملتے ہیں بابا کے بچے جو ملتے ہیں ان کی ایک سکایت یہ رہتی ہے کہ ہمارا یوگ نہیں لگتا ہم یوگ کیسے کرے ایسا کیا کرے جو ہمارا یوگ گہرا ہو جائے ہمیں یوگ میں اچھی انبوتی ہو ہمیں یوگ کا سکھ ملے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے من میں کنفیوزن ہوتا ہے پتہ نہیں میرا یوگ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے ویدھی میری صحیح ہے کہ نہیں ہے کیونکہ یوگ سے کچھ اچھی پرابتی نہیں ہو رہی ہے یوگ سے جو سکھ ملنا چاہیے یوگ سے جو من کی ایک آگرتہ محسوس ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے کارڑ کیا ہے اس کا کارڑ کیا ہے یوگ کیوں نہیں لگ رہا ہے بہت سمپل سا کارڑ ہے بابا کہتے ہی تمہاری ویدھی گلت ہے پرشارت کی ویدھی یوگ کی جو ویدھی ہے وہ ویدھی گلت ہے اور یہ سنسار میں بات مانی جاتی ہے کہ یدی کسی بھی کارڑ کو ویدھی پوروک کیا جائے تو ہی صدھی پرابت ہوتی ہے ہر کارڑ کی اپنی ایک ویدھی ہوتی ہے کارڑ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر ایک کی اپنی ایک ویدھی ہوتی ہے یعنی اس کارڑ کو ویدھی پوروک نہیں کیا جائے تو لمبے سمیں تک پرشارت کرنے کے بعد بھی کڑی محنت کرنے کے بعد بھی اس میں صدھی پرابت نہیں ہوتی ہے اور تھا تو اس سے کوئی بہت سندر آؤٹکم ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے یوگ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے اور بابا کہتے ہیں یوگ کی صحیح ویدھی کیا ہے ہم سب جانتے ہیں جب ہم گیان میں آئے ہم نے کورس کیا تو سب سے پہلے دن ہی ہمیں وہ ویدھی بتائی گئی اور وہ ویدھی کیا ہے اپنی کو آتما سمجھ مجھ پرماتما کو یاد کرو یہ ہے یوگ کی ویدھی اپنی کو آتما سمجھ پرماتما کو یاد کرو اردھات پہلے اپنی آپ کو آتما سمجھنا ہے تب جا کر کے پرماتما کو یاد کرنا ہے ہم سارا دن یوگ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہمیں یوگ کرنا ہے یوگ کرنا ہے یوگ نہیں لگ رہا ہے لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے سارا دن ہم یوگ کے بارے میں چنتن کرتے رہتے ہیں پرنتو اپنے کو آتما نشہ نہیں کرتے اپنے آپ کو دے سے ڈیٹیچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں پرنتو بابا کہتے ہیں کہ جب تک ہم اس دے کے بھان سے مکت نہیں ہوں گے یہ دے کا بھان کم نہیں ہوگا تب تک ہمارا یوگ برماتما سے ہوگا نہیں کیونکہ آتما کا یوگ ہے یوگ سریر کا نہیں ہے اس لیے سریر کے بھان سے اپرام ہونا یہ بہت ضروری ہے ہمارا سارا پرشارت اس پر ہی ہونا چاہیے ہم بھی جب مدومن میں پہلی بار آئے مجھے لگتا ہے ہر ایک کو سرو کے دنوں میں یہ کنفیوجن تو رہتی ہے مجھے بھی رہتا تھا کہ میرا یوگ لگتا نہیں ہے میں جب بھی کسی سے ملتا تھا میں یہی پوچھتا تھا آپ یوگ کیسے کرتے ہیں مجھے یوگ کی عوید ہی بتائیے جس سے میرا یوگ سرل ہو جائے یوگ میں اچھی انبھوتی ہو یوگ میں محنت نہ لگے کیونکہ جس کارے میں محنت ہے اس کو لمبے سمیں تک نہیں کیا جا سکتا جس کارے کو کرنے میں رچی نہ ہو اس کارے کو لمبے سمیں تک نہیں کیا جا سکتا ہے تو یوگ میں رس آئے یوگ محنت نہ لگے یوگ میں اس کے لیے کیا کریں ultimately ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئے کہ جب تک ہم تیہس کے بھان سے مقد ہونے کا ابھیاس نہیں کریں گے تب تک ہمارا یوگ سرل نہیں ہوگا تو یوگ ہمیں ودھی پوروک کرنا ہے ہمیں آتم نشہ کرنے کے لیے سمجھ دینا ہے اس کے لیے بیٹھنے کی ضرورت ہے جتنا آدھک ہم بیٹھ کر کے یوگ کر سکتے ہیں ہم کریں چلتے فیرتے بھی کریں اور بیٹھ کر کے بھی کریں بابا کہتے ہیں کہ بچے تم اپنی دن شریعہ کو تین بھاگوں میں باتو آٹھ گھنٹہ تم کرم کرو اپنے اس دہی کے لیے پریوار کے لیے آٹھ گھنٹہ وشرام کرو اور آٹھ گھنٹہ مجھے یاد کرو پرانتو بابا نے دیکھا کہ آٹھ گھنٹہ یاد کرنا یہ بہت کٹھن ہے سب سے ہو نہیں پاتا ہے تو پھر بابا نے کہا چلو کوئی بات نہیں اگر آٹھ گھنٹہ یاد نہیں کر سکتے تو چار گھنٹہ کرو چار گھنٹہ تم کریں سکتے ہیں پرانتو چار گھنٹہ یوگ بھی ہم سے ہوتا نہیں ہے ہم سمیں نہیں دے پاتے ہیں یوگ کے لیے ہمیں کم سے کم چار گھنٹہ یوگ تو کرنا ہی ہوگا اس سے کم یوگ میں ہماری صدگتی ہوگی نہیں کئی بار ہم دڑھتا پوروک چار گھنٹہ ہم یوگ کرتے بھی ہیں پرانتو اس میں ہمارا یوگ لگتا کتنا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کیول بیٹھ جانا یہ یوگ نہیں ہے من کی دور بھرماتما سے کتنی دیر جڑی رہی کتنی شکتیاں اس سے پرابت ہوئیں یہ کاؤنٹ کرتا ہے تو ہم اپنی دن شریعہ کو دو بھاگو بھی باتے کچھ سمیں ہم بیٹھ کر کے یوگ کرے اور کچھ سمیں ہم چلتے فیرتے یوگ کرے ارثات کرم یوگی دادی چند منی جی ایک بہت اچھے بات کہا کرتی تھی کہ جب تک ہم کرم یوگی بنیں بیٹھ کر کے یوگ کرنا بھی جروری ہے بینا بیٹھ کر یوگ کیے ہم کرم یوگی کبھی نہیں بن سکتے یہ دادی چند منی جی کے بول ہے جب کبھی بھی ہم سمرپت بھائی بہنوں سے وہ ملتی تھی تو اس چیز کے لیے وہ ہمیں پریڑیت کرتی تھی کہ بیٹھنے کی عادت ڈالو اب یہ عادت چھوٹتی جا رہی ہے ہم لوگوں نے سہج یوگ سہج یوگ سن کر کے اس کو اتنا سہج کر دیا ہے کہ اب وہ دھیرے دھیرے ایک آلس کا روپ لیتا جا رہا ہے کئی لوگ کہہ بھی دیتے ہیں بیٹھ کر کے یوگ کرنا کوئی جروری تھوڑی ہے بابا نے تھوڑی کہا ہے ہم چلتے فرتے بھی یوگ کر سکتے ہیں کرم کرتے بھی یوگ کر سکتے ہیں پر انتو یہ اتنا سہج ہوتا تو سارا سنساری یوگی بن جاتا یوگ سہج ہے پر انتو اتنا سہج بھی نہیں ہے اس کے لیے پرشارت اور ابھیاس کی ضرورت ہے جتنا جتنا ابھیاس کریں گے اتنا اتنا پرفیکشن آئے گا اور اس کے لیے سمیہ دینی کی ضرورت ہے بیٹھنی کی ضرورت ہے تو ہم اپنی دن شریعہ کو دو بھاگوں میں باتیں دو گھنٹہ کم سے کم ہم بیٹھ کر یوگ کریں اور دو گھنٹہ چلتے فرتے یوگ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے ہماری یوگ کی انبوتی پڑھتی جا رہی ہے یوگ سے سکھ مل رہا ہے بابا کہتے ہیں دنیا کا سکھ اندریہ سکھ ہے پر انتو یوگ سے جو سکھ ملتا ہے وہ اتندریہ ہے اور تھا تو ایک ایسا سکھ ہے جو سبھی اندریہ سکھوں سے بڑا ہے اس پر بھاری پڑتا ہے پر انتو اس سکھ کی انبوتی نہیں ہو رہی ہے اور جب یوگ سے سکھ نہیں ملتا ہے تو ہمارا من بہی سنسار میں بھٹکتا ہے من کو سکھ چاہیے یعنی ہم دھیان سے دیکھیں اگر گیان کی سکشمتہ میں ہم جائیں تو ہم پائیں گے کہ من کو اور کچھ نہیں چاہیے من کو دھن نہیں چاہیے من کو سادھن سویدھائیں نہیں چاہیے من کو وکار بھی نہیں چاہیے من کو مانسان بھی نہیں چاہیے لیکن اس سے جو سکھ ملتا ہے من اس سکھ کے پیچھے بھاگتا ہے وکاروں سے جو اسے سکھ ملتا ہے مانسان سے جو اسے سکھ ملتا ہے دھن سے جو اسے سکھ ملتا ہے من اس سکھ کے پیچھے بھاگتا ہے کیونکہ من کو سکھ چاہیے اسے آنند چاہیے اور جب وہ آنند اسے یوگ سے نہیں ملتا ہے تو پھر من اس سنسار میں بھٹکتا ہے اس سکھ کو پانی کے لیے ادھر ادھر بھٹکتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس سنسار میں بھی سکھ کہاں ہے جو بھی سکھ ہے وہ چھڑی کھبابا کہتے ہیں جی پر جیسے سواد جس کا سواد لینے سے پہلے ہی وہ نسٹ ہو جاتا ہے آٹے میں نمک میسل تو آتما کے اندر ایک اترپتی سی رہتی ہے ایک اسنتوس سا رہتا ہے اور ایک بار یدی آتما کو یوگ کا سکھ مل جائے تو پھر ہمارا بھٹکنا بند ہو جاتا ہے یدی ہمارا من بھٹک رہا ہے ارثات یوگ کا سکھ نہیں مل رہا ہے اور آتما جتنا عدق اس سنسار میں بھٹکتی ہے اس کی مانسک ایک آگرطہ نسٹ ہوتی ہے اس کی آنترک شکتی کم ہوتی ہے اور یہی کارڑ ہے کہ آج دنوں دن سنسار میں مانسک روگ اتنے بڑھ رہے ہیں بھٹکنے کی کارن من دنوں دن دربل ہوتا جاتا ہے اور من جیسے جیسے دربل ہوتا ہے مانسک روگوں کا سکار بنتا جاتا ہے تو من ہمارا نہ بھٹکے اس کے لیے بہت آوشک ہے کہ ہم یوگ سے سکھ کی پرابتی کریں یوگ کا سکھ ملے ہمیں اور وہ سکھ ہمیں تب ملے گا جب ہمارا پرشارت ویدھی پروک ہوگا ارثات جب ہم اپنے آپ کو آتما نشہ کریں گے اس لیے آج سے ہمیں ایک پریکٹس کریں یوگ تو ہمیں کرنا ہی ہے یوگ تو ہمارا جیون ہے یوگ کے بینا تو ہم رہ نہیں سکتے لیکن تھوڑے سمیہ کے لیے یوگ کو ہم کنارے کر دیں اور یوگ سے ریلیٹڈ من میں جتنی بھی دو ادھائیں ہیں تھوڑے سمیہ کے لیے اس کو ہم چھوڑ دیں یوگ لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے کیا ویدھی ہے کیسے کریں جو علامو کی یوگ کیا ہے تو تیبر پرشارت کی ویدھی یہ سب بھول جائے تھوڑے سمیہ کے لیے بس ایک پروجیکٹ کے روپ میں ہم اگلے چھے مہینے کے لیے اس چیز کو لیں کہ اگلے چھے مہینے تک ہم اپنے آپ کو آتما نشہ کریں گے اردھات سول کونسیس ہونے کی پریکٹس اور اس میں پریکٹس کیا کرنی ہے بابا کہتے ہیں بہت سمپل اپنے آپ کو بھرکوٹی کے بیچ میں دیکھنا میں ایک چمکتا ہوا سیدھا رہا ہوں کتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو بھرکوٹی کے بیچ میں دیکھنے کی کوسس کریں چلتی فیرتی اٹھتی بیٹھتی پڑا سمیس میں لگی گا لیکن جیسی جیسے یہ ابھیاس پکا ہوتا جائے گا لگی گا کہ ہمارا من اکاگر ہو رہا ہے ہمارا چت ساندھ ہو رہا ہے تو ہمیں یہ ابھیاس کرنا ہے پہلا ابھیاس دوسرا ابھیاس ہمیں دوسروں کو بھی آتما دیکھنا ہے ہم جب بھی کسی کے ساتھ کرم بیوہار میں آتے ہیں تو ہم دہی کے آدھار پر کرم بیوہار میں آتے ہیں استری ہے پروس ہے دھنوان ہے گریب ہے سندر ہے سندر نہیں ہے ہم اس آدھار پر کرم بیوہار میں آتے ہیں بابا کہتے ہیں آج سے ہم جب بھی کسی سے بات کریں گے جب بھی ہم کسی کے ساتھ کرم بیوہار میں آئیں گے ایک ہی چیز میں آتما اس آتما سے بات کر رہی ہوں اور فیلنگ کے ساتھ ہمیں رٹنا نہیں ہے میں آتما ہوں میں آتما ہوں بابا کہتے ہیں کہ ہم کو رٹنا نہیں ہے محسوستہ کے ساتھ فیلنگ کے ساتھ ہمیں یہ چیز ریوائز کرنا ہے کہ میں آتما ہوں اور میرا یہ سریر الگ ہے ہم دونوں الگ الگ دو انٹیٹیز ہیں میں الگ میرا دیئے الگ فیل کرے اس چیز کو تو دوسروں کو بھی آتما دیکھتے ہوئے کئی بار ہم کسی پبلک پلیس پر ہوتے ہیں ہم دو منٹ کے لیے ابھیاس کریں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہم دیکھیں کہ جو لوگ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں سب کے بھرکوٹی کے بیچ آتما چمک رہی ہے سب اپنا اپنا سریر دھارن کیے ہوئے آ رہے ہیں جا رہے ہیں بہت آنند آئے گا اس ابھیاس میں اور بابا کہتے ہیں اس کا تیسرا ابھیاس ہے سیو بابا کو پرمدھا میں دیکھنا پہلا میں آتما بھرکوٹی کے بیچ دوسرا دوسروں کو بھی بھرکوٹی کے بیچ دیکھنا وہ بھی آتما ہے اور تیسرا پرمدھا میں بابا کو دیکھنا جوتی بندیو سروپ ایک چمکتا ہوا ستارہ جو ہمارا پتا ہے تو یہ تین ابھیاس ہم کو کرنی ہے اور ہم دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہمارا یہ ابھیاس بڑھتا جائے گا اس پہ ہماری ماسٹری ہوتی چاہے گی ہمارا من ہی کانگر ہوتا ہوا نجر آئے گا اور یوگ سے ہمیں سکھ ملے گا یوگ سے ہمیں پرابتی کی انبوتی ہوگی ورنہ یوگ لگتا نہیں ہے تو یا تو نید آتی ہے یا پھر من بھٹکتا ہے پھر دھیرے دھیرے لمبے سمیہ کے بعد جب یوگ سے کوئی پرابتی نہیں ہوتی ہے تو جیون میں نرستانے لگتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے یا تو ہم پرشارت سے دور جانے لگتے ہیں یا پھر ہم اس عصری پریوار سے ہی دور جانے لگتے ہیں بہتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے انسان کی ایک عادت ہے فطرت ہے کہ بھینا پرابتی کی وہ کوئی بھی کرم کرنا نہیں چاہتا جب تک پرابتی نہ ہو ہم کوئی کرم کرنا نہیں چاہتے یادی یوگ سے بھی ہمیں پرابتی نہیں ہوتی ہے کوئی پریورتن نجر نہیں آتا جیون میں تو دھیرے دھیرے یوگ سے ہماری روچی کم ہونے لگتی ہے اور جب روچی کم ہونے لگتی ہے جیون میں نرستانے لگتی ہے تو ہم پرشارت سے دور ہونے لگتے ہیں پھر برامان ہوتے بھی ہمارا جیون باہر کے لوگوں کی طرح نجر آتا ہے نہ بول میں روحانیت نہ چہرے پر روحانیت نہ ہمارے کرم میں کوئی دیبے تھا پھر ہم سرویس کی بجائے ڈسرویس کرنے لگتے ہیں تو یوگ سے سکھ ملے یوگ سے پرابتی کی انبھوتی ہو یوگ سے پریورتن کی انبھوتی ہو اس کے لیے جو پہلا پاٹ ہے وہ ہم کو بہت پکا کرنا ہے تو آج سے ہر گھنٹے کم سے کم گھنٹے میں ایک بار دو منٹ کیلئے یہ ابھیاس ہم جرور کریں برکوٹی میں دیکھنے کا ابھیاس اور سروات پہلے اپنے سے کریں پہلے ایک مہینہ پہلا ایک مہینہ ہم ایک ابھیاس یہی صرف میں اپنے آپ کو دیکھیں بابا کو بعد میں دوسروں کو بھی بعد میں پہلے ایک مہینے تک ہم خود کو برکوٹی میں دیکھنے کا پاٹ پکا کریں اور پوری فیلنگ کے ساتھ ساتھ لیکن بابا کہتے ہیں کہ کیول دیکھنے سے بھی بات نہیں بنے گی ایول دیکھنا ہی کافی نہیں ہے دیکھنے کے ساتھ ساتھ آتم چنتن بھی ہونا بہت جروری ہے بابا کہتے ہیں آتمک درستی اور آتمک ورطی ہماری ورطی بھی دیرے دیرے ایسی بنتی جائے کہ میں آتمہ ہوں آتمہ الگ دے الگ من کو اس بات کو سمجھنا یہ بہت جروری ہے کہ میں آتمہ ہوں من جب تک اس چیز کو سوکار نہیں کر لیتا کہ میں آتمہ ہوں اور یہ سریر میرا مادیم ہے تب تک بھی ہم سول کونسیس سٹیج میں استطعت نہیں ہو پائیں گے من کا سمجھنا بہت جروری ہے اس لیے ہر روج کسی سانت اکانت ستان پر بیٹھ کر یا کبھی بھی ہمارے پاس تھوڑا سمیں ہوں ہم کھالی بیٹھے ہوں تو ہم خود سے باتیں کریں اپنے من کو سمجھائیں کہ ہم ایک آتمہ ہیں بابا کہتے ہیں جس کو چنتن آتم چنتن جس طرح سے ہم گیان کا چنتن کرتے ہیں اسی طرح سے آتم چنتن دھیری دھیری یہ بات ہمارے سب کونسیس مائنڈ میں پوری طرح سے بیٹھ جائے کہ میں آتمہ ہوں دیہ نہیں ہوں ایک لمبے ابھیاس کے بعد اپنے آپ کو دیہ ماننی کی پریکٹس ہو گئی ہے ہمیں بہت نیچرل سا ہو گیا ہے ہم نے اپنے آپ کو دیہ مان لیا ہے ڈھائی ہزار سالوں سے ہم نے یہ پریکٹس کی ہے ستیوں میں بھل ہمیں گیان نہیں تھا آتمہ کا لیکن نیچرل روپ سے ہم سول کونسیس تھے اس فیلنگ میں رہتے تھے کہ میں الگ دیہ الگ اس لئے جب کوئی ستیوں میں سریر چھوڑتا ہے تو دکھ نہیں ہوتا اسے پتا ہے کہ وہ سریر بدل رہا ہے میں تو ہوں ہی میں مٹنے والی نہیں ہوں کیولئے سریر کا پریورتن ہے اس لئے بابا کہتے ہیں کہ ستیوں میں مرتی و دکھ کا وشہ نہیں ہوتا ہے کسی کسی سریر چھوڑتے ہیں پر انتو جیسے ہی دوپر کی سروات ہوئی ہم نے اپنے آپ کو دیہ ماننا سرو کیا اور اڈھائی ہزار سالوں میں اتنا اس کا بھیاس کر لیا کہ جیسے آتما اور سریر دونوں ایک ہو گئے دنیا میں بھی آتما کا گیاں ہے دنیاوی لوگ وید ساستروں میں ہمارے سنت مہاتمہ رشیمونی بھی آتما گیاں دیتی ہیں پر انتو ہمارا من اس چیز کو سویکار نہیں کرتا ہماری انتر آتما اس چیز کو مانتنے کو تیار نہیں ہوتی ہے کہ ہم دیہ نہیں ہیں ہم آتما ہیں ہمیں یہاں من کو سویکار کرانا ہے اور اس کے لئے چندن بہت ضروری ہے آتما چندن تو ہم ہر روچ اپنے آپ کو یہ سویکار کرائیں کہ ہم آتما ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ جیسے جیسے میں الگ اور میرا یہ دیہ الگ یہ بھان پکا ہوتا جائے گا ہمارا چت شانت ہوتا جائے گا ہماری منوورتیاں بہت شانت اور سیتل ہوتی جائیں گی ہماری ایکاگرتہ بڑھے گی ہماری آنترک شکتی ڈیبلپ ہوگی دیہ سے ڈیٹائچ ہوئے بینا ہماری آنترک شکتیاں ڈیبلپ نہیں ہوتی آنترک شکتیوں کو وکسط کرنے کا ایک ہی سادن ہے دیہ سے ڈیٹائچ ہونا تو ہمیں یہ ابھیاس تین ابھیاس کرنا ہے پر انتصوروات ہم خود سے کریں گے ہر گھنٹے کم سے کم ایک منٹ یا دو منٹ پر اس میں ایک چیز اور بھی دھیان رکھنا ہے کہ سروات کے دنوں میں ہمارا من بھاگے گا ادھر ادھر پر انتو اس سے گھبرانا نہیں ہے کئی لوگ کو لگتا ہے کہ ارے ہم اتنی کوسس کرتے ہیں اتنی دردتا رکھتے ہیں پھر بھی بار بار من ہمارا بھاگ جاتا ہے ڈھائی ہزار ورسوں کا کیا ہوا ابھیاس میں ایسی طاقت ہے کہ وہ جڑ ویکتیوں میں بھی چیتن بنا دیتا ہے جڑ کو بھی وہ سجان ہمیں نکال کر کے ہمیں یہ ابھیاس کرنا ہے اور جیسے جیسے یہ ابھیاس پکا ہوتا جائے گا یوگ سرل ہوگا اور یوگ سے ریلیٹڈ من میں جتنے بھی پرکار کی کنفیوزن ہے آپ دیکھیں گے وہ سماپت ہوتی جائیں گے ڈسکسن سے کسی سے پوچھنے سے سارا دن دوسروں کے بڑوں کے کلاسے سننے سے من کے کنفیوزن مٹیں گے نہیں خاص کر کے سادھنا سے ریلیٹڈ جو ہماری کنفیوزن ہے وہ مٹیں گے نہیں سادھنا کے کنفیوزن مٹیں گے کرنے سے جتنا ادھک کریں گے یوگ کی سمجھ بڑھے گی یوگ سے ریلیٹڈ کنفیوزن سماپت ہوں گے اور ایک دوسری بات یہ کہتے ہیں میڈیٹیشن اٹریکٹس میڈیٹیشن جتنا ادھک ہم یوگ کریں گے یوگ کرنے کا من کرے گا یوگ نہیں کریں گے یوگ سے من دور بھاگے گا اور جتنا ادھک یوگ کریں گے اتنا ہی اور یوگ کرنے کا من کرے گا یوگ مہنت کا وشے نہیں ہونا چاہیے یوگ سرل پریم سمندھ کا وشے ہے کیونکہ مہنت لمبے سمیں تک نہیں کی جا سکتی ہے ہماری ورطمان استھیتی کیا ہے یوگ کرنے کا من نہیں کرتا پرنتو پھر بھی یوگ کرنا ہے کیونکہ بابا نے کہا ہے یوگ سے ہی تمہارے پاپ کٹیں گے یوگ سے ہی تمہارے سنسکار سودھ رہیں گے اس لئے یوگ کرنا ہے پرنتو ہمارے استھیتی کیا ہونی چاہیے کہ یوگ کرنے کا من کرے اور وہ استھیتی آتی ہے آتم ابھیمانی استھیتی سے جتنا جتنا اس دے کے بندھن سے ہم مقت ہوتے جائیں گے ہم محسوس کریں گے کہ ایسا محسوس ہوگا کہ بار بار من بابا کی طرف جا رہا ہے اس سنسار سے من اپرام ہو رہا ہے اور بابا کی طرف من جا رہا ہے من میں آئے گا کب تھوڑا سمیں ملے اور میں بابا کی آدمے بیٹھوں کب مجھے تھوڑا سمیں ملے میں بابا کو یاد کروں نہ چاہتے بھی من بابا کی اور جائے گا یاد کرنے کا من کرے گا اور اس طرح کی یاد ہی ستھائی لمبے سمیں تک رہ سکتی ہے آجیون ہم اس طرح کا یوگ کر سکتے ہیں اس لئے بابا کہتے ہیں یہ جو پہلا من ہمارا بار بار ہی دھرودر بھاگتا ہے بھاگنی کی عادت ہے نا من کو چنچل کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی چنچل کہتے ہیں دونوں چنچل ہوتے ہیں جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ ایک جگہ استھر نہیں بیٹھتا ہے یہ ہمارا من بھی ایک جگہ استھر نہیں بیٹھتا ہے پہ ایک ٹھوٹے بچے میں جیسے جیسے میچورٹی آتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی استھرتا بڑھتی ہے من میں بھی جیسے جیسے میچورٹی آتی ہے اس کی بھی استھرتا بڑھتی ہے اس کی ساتھ زیادہ جور جبرجستی نہیں کرنا ہے ہر جگہ درڑتا کام نہیں آتی ہے درڑتا ایک بہت اچھا گھن ہے اور برامانوں میں ہونا بھی چاہیے پر انتو ہر جگہ درڑتا کام آئے یہ آوشک نہیں ہے اس لئے بہت پریم پیار سے من کو سمجھانا بھی ہے اور اسے اپنے اکال تخت پر بیٹھانا بھی ہے دوسری بات کئی بار کئیوں کے ساتھ احسان بہت سننے میں آتا ہے لوگ سیر کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہ پریکٹس کرنی شروع کی من میں اور زیادہ گندے سندے الٹ بیچار آتے ہیں یہ بھی ایک پروسس ہے جب ہم اپنے آپ کو اس دہی سے ڈیٹیچ کرنے کی کوسس کرتے ہیں آتمی ستھتی میں ستھت کرنے کی کوسس کرتے ہیں کئی بار اندر کی جو گندگی ہے وہ فورس پوری باہر آتی ہے یہ ایک پروسس ایک ویڈی ہے اس سے ہمیں گجرنا ہی پڑتا ہے لبک سبھی کو کسی کو تھوڑا کم کسی کو تھوڑا جیادہ جس کے اندر جیادہ گندگی ہے اس کو جیادہ محسوس ہوتا ہے جس کے اندر کم گندگی ہے اسے کم محسوس ہوتا ہے من میں کئی بار اتنے خراب ویچار آئیں گے ایسا لگے گا کہ پہلے تو ہم اچھے تھے پہلے تو من میں اس طرح کے ویچار نہیں آتے تھے اب کیوں آنے لگے تو ہمیں اس سے بھی نہیں گھبرانا ہے من کا جب سدھی کرن ہوتا ہے تو اس کی گندگی ایک بار باہر آتی ہے باہر آ کر کے سماپت ہو جاتی ہے من میں جب اس طرح کے ویچار آئے تو سوچنا چاہیے کی من کا سدھی کرن ہو رہا ہے نہیں تو کئی لوگ ڈر کر کے پھر یہ ابھیاس چھوڑ دیتے ہیں یوگ چھوڑ دیتے ہیں بابا کہتے ہیں کہ یوگ ہومیوپیت دوا ہے ہومیوپیت کی دوا کی ایک ویشیستہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ بیماری کو بڑھاتا ہے اسے باہر نکالتا ہے پھر اسے وہ جڑسی سماپت کرتا ہے تو ہمیں اس سے بھی گھبرانا نہیں ہے کئی بار ہمیں کو ایسا لگے گا کہ جس کو دیکھ کر کے من میں گندی ویچار نہیں چلنی چاہیے اس کو بھی دیکھ کر کے من میں گندی ویچار آ رہے ہیں تو یہ ایک پروسس ہے جس سے گجرنا ہے ہر ایک کو ہمیں اس چیز کا سکشم گیان ہونا چاہیے اس کی سکشم سمجھ ہونی چاہیے ہم اس پر سٹڈی کریں ہم اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوسس کریں اس سے لکھے پرشارت کی ایک پلاننگ بنائیں دوسری بات کی ہمیں کبھی بھی گیان کے بہت وستار میں نہیں جانا ہے آج کل گیان کا بہت وستار ہو گیا ہے بابا کہتے ہیں گیان بہت ادھک نہیں ہے ہمارے پاس گیان تو بہت تھوڑا ہے میں آتمہ ہوں میرا پیتا پرماتما ہے بس اسے یاد کرنا ہے یہی تو یوگ ہے نا اس سے زیادہ کیا ہے مجھے اپنے آپ کو آتمہ نشے کرنا ہے سی بابا میرا پیتا ہے اس سے اپنا سمند جوڑنا ہے وہ پرم دھام میں رہتا ہے باقی سیڑھی گولہ آدھی کا گیان یہ تو سمجھ ہے یہ پرشارت نہیں ہے تو سات دنوں کا جو کورس ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے پر ہم اس گیان کو بہت زیادہ کھیچتان کے بڑا کر دیتے ہیں بہت زیادہ اس کو سپائسی بنانے کے چکر میں ہم بنا تو دیتے ہیں پر یہیں پھر ہمارے لئے کنفیوزن کریٹ کرتا ہے کیا کریں یہ کریں کہ وہ کریں انہوں نے تو یہ بتایا انہوں نے یہ بتایا کون صحیح ہے کون غلط ہے اب ہمیں گیان کے بھی بہت وستار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنی سادھنا کا آدھار مرلی کو بنائیں بابا کہتے ہیں مرلیوں میں سب کچھ ہے ایک انسان کو پرفیکٹ بننے کے لئے جو کچھ بھی چاہیے وہ سارا گیان بابا کی ساکار مرلی میں اور اوکت مرلی میں ہے ہمیں اپنی سادھنا کا قیدر مرلی کو بنانا ہے مرلیوں میں بابا ہر روش آتم ابھیمانی بننے کی نئی نئی ویدھیاں بتاتے ہیں ہمیں ان ویدھیوں کا بیاس کرنا ہے ایک ساتھ بہت سارے پرشارت کی پلاننگ بھی نہیں کرنی ہے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ پرشارت کرنا ہے ہم کئی بار سوچتے ہیں ہم سب کچھ ایک ساتھ کر لیں نہیں ہوگا پرشارت کو سہج روپ سے کرنا سیکھیں سہجتہ سے کرنا سیکھیں اور پرشارت کا بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ مکس نہ کریں سٹیپ بائی سٹیپ کریں تو اگلے چھ مہینے کے لیے آپ کیول سول کونسیس ہونے کا بھیاز کریں دیکھیں گے کہ کچھ سمیں کے بعد یہ سرل ہو جائے گا سرو میں تھوڑی مسکل لگی گی آپ کو فیل نہیں ہوگا لیکن کچھ سمیں کے بعد یہ کلیر محسوس ہوگا کہ میں آتما اس برکوٹی کے بیچ بیٹھی ہوں یہ کلیر محسوس ہوگا جیسے تیسرے نیترے سے یہ سپسٹ دکھائی دے گا کہ میں آتما اس برکوٹی کے بیچ بیٹھی ہوں میں الگ ہوں میرا یہ سریر الگ ہے پرنتو تھوڑی ہی سمیں میں اس کا ریزلٹ دکھنے لگتا ہے آتما کے جو گن ہیں بابا کہتے ہیں آتما کے جو ساتو گن ہیں وہ دھیرے دھیرے امرج ہونے لگتے ہیں اور سب سے پہلا جو گن امرج ہوتا ہے وہ ہوتا ہی شانتی ہمارا من شانت ہونے لگے گا ہماری ایک آگرتہ بڑھے گی تو یہ ہمارے پرشارت کی ایک صحیح ویدھی ہے پرشارت کے لیے من میں ویراغی کا ہونا بھی بہت جروری ہے یدی من سنسار میں اُلچھا ہوا ہے سنسار کے پرشارتی بہت رچی ہے دوسروں کو دیکھنے کی دوسروں کو سننے کی تو بھی ہمارا یوگ اچھا نہیں ہو تب ایک اچھا پرشارتی نہیں بن سکتے ایک اچھا پرشارتی بننے کے لیے سنسار سے ڈیٹائچ ہونا بہت ضروری ہے اور بابا کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم اس دیس سے ڈیٹائچ ہوتے ہیں ویسے ویسے ہم اس سنسار سے ڈیٹائچ ہونے لگتے ہیں سمجھ تو ہم سب کو ہے چاہتے بھی ہم سب ہیں کہ یہ سنسار بھولتا جائے اس سنسار میں ہمارے کام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آتما کو بل ملے آتما کا کرلیان ہو اس سنسار میں سب کچھ ایسا ہے جسے آتما کی شکتی اور ہی ادھک نسٹ ہوتی ہے آتما ملین ہوتی ہے آتما پتیت بنتی ہے پر انتو پھر بھی چاہ کر بھی اس سنسار سے ہم اپنے آپ کو ڈیٹائچ نہیں کر پاتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک سکش مویجیان ہے ایک سائنس ہے اور وہ سائنس یہ ہے کہ یہ سنسار پنچ تتوں سے بنا ہوا ہے اور ہمارا یہ سریر یہ بھی پنچ تتوں سے بنا ہوا ہے جب ہم اپنے آپ کو دہے بانتے ہیں تو ہم یہ ہمارا پنچ تتو باہر کے پنچ تتوں سے جڑ جاتا ہے اور جیسے ہی ہماری بدھی اس پنچ تتوں سے یعنی اپنے دے سے نکلتی ہے دھیرے دھیرے پاہی سنسار سے بھی ہماری بدھی نکلتی جاتی ہے اس لیے سنسار کو بھولنے کے لیے درڑتا یہاں پر کام نہیں آئے گی کئی بار ہم درڑتا پر بھولنے کی کوسس کرتے ہیں میں نے بتایا کہ درڑتا ہر جگہ کام نہیں آتی یہاں پر کام آئے گا اپنی دہی کو بھولنے کا ابھیاس اپنی کو آتما رشہ کرنا جیسے جیسے دہی سے الگ ہوں گے یہ سنسار بھولتا جائے گا اس لیے کہتے ہیں دنیا کا سب سے ستر ڈیٹیچمنٹ پریکٹیس ہے اپنے آپ کو آتما سمجھنا سول کونسیسنس کا ابھیاس یہ آنکھیں یدی یہ آنکھیں کریمنل ہیں تو بھی ہمیں ایک اچھا سادھک نہیں بن سکتی ہم پرشارت کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکتے کچھ دن پہلے ہی مجھے لگتا ہے 28 تائک کی مرلی میں سعید بابا نے کہا ہے یدی گندے چتر دیکھنے کی عادت ہے گندے سمچار سننے کی عادت ہے تو باب کی عاد بدھی میں ٹھہرے گی نہیں گندے چتر دیکھنا گندی باتیں سننا پڑھنا من کی اسدھی mental impurity یہ ہمیں یوگی نہیں بننے دیتی باہی روپ سے ساری روپ سے تو ہم پویتر ہوگے ہم نے برہمچاری کی پالنا کر لی ہم جانتے ہیں کہ ہم ستھول روپ سے بھیکار میں نہیں جا سکتے کیونکہ ہم بابا کے بچے ہم برہمان ہیں لیکن ابھی بھی من میں یدی وہ سکشم گندگی بھری ہوئی ہے تو ہم اس کا سکھ من سے لینے کی کوسس کرتے ہیں اس تھول روپ سے ہم ویکاروں کو تو بھوگ نہیں سکتے تو ہم اسے من سے بھوگنے کی کوسس کرتے ہیں گندے چتر دیکھنا گندی سمچار پڑھنا یا سننا اور اس کا جو سب سے بڑا سورس ہے موبائل اور انٹرنیٹ جسے ہم دن رات اپنی جیب میں لے کر کے گھومتے ہیں اچھی باتیں بھی ہیں اس میں لیکن بری باتیں بھی ہیں بہت لوگ اس موبائل کے چلتے یوگی نہیں بن پا رہے ہیں برہمان بچے سادھن ہمیں یوز کرنا ہے پرن تو کتنا یوز کرنا ہے اس کی مریادہ کیا ہونی شاہی اس کی بھی سمجھ اور شکتی ہمارے اندر ہونی چاہیے سارا سنسار ہے آج کے موبائل میں پرن تو یہ سارا سنسار تو ہمارے کام کا نہیں ہے ہمارے ہمارے خود خود پر نیانترن رکھ 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 بابا کہتے ہیں یہ من سے جو ہم ویکاروں کا سکھ بھوگتی ہے اس سے بھی ہماری بہت آتمش شکتی نست ہوتی ہے پہر تو بابا کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم اس دیش سے ڈیٹیچ ہوتے ہیں ہماری آنکھیں اور ہمارے کان یہ بھی نیانترن ویکاروں کے پرتی من میں جاگریت ہونے لگتا ہے کیونکہ سمجھ تو ہم سب کو ہے کہ یہ ویکار آتما کے لئے بہت گھاتک ہے یہ نرک کا دوار ہے لیکن چاہ کر بھی ہم اسے چھوڑ نہیں پاتے پر انتو جیسے جیسے ہم آتما عشے کرتے ہیں اس دیش سے ڈیٹیچ ہوتے ہیں ہماری یہ دو کرمیندریا جو ہمارے پرشار پہ بہت بادہ اتپن کرتی ہیں ایک آنکھ اور یہ کان یہ دونوں نیانترن میں آنے لگتے ہیں ہمیں ایک ایک کبھی کو مٹانی کا پرشار نہیں کرنا ہے ہماری سارے کمیاں ایک ساتھ مٹنے لگتی ہیں تو بابا کہتے ہیں یوں کی سروات اس ہی ہوتی ہے تو ایک بہت سندر ابھیاس ہے ہمیں اس کے لئے بہت سمی دینی کی ضرورت ہے بہت محنت کرنی کی ضرورت ہے تو اپنے لئے ہم ایک بہت سندر پلان بنائیں ہم اس ایک پروجیکٹ کے روپ میں لے لیں جیسا کی اس پار کے دوارہ گروپس بنائے جاتے ہیں کوئی گروپ ایک سال کا ہوتا ہے کوئی گروپ چھ ماس کا کوئی تین ماس کا اور اس میں ہم لوگ سادھنا کے بہت سندر سندر ہم لوگ ٹاپکس لیتے ہیں اور اس پر پرشارت کرتے ہم بھی اپنی پرشارت کی پلاننگ بنائیں اور خود بنائیں دوسروں کی بنائے پلاننگ کو فالوگ نہ کریں کیونکہ ہماری دن جریہ الگ ہے ہمارا سامر الگ ہے ہماری گیان کی سمجھ الگ ہے تو اپنے لیے پرشارت کی پلاننگ بھی ہم خود ہی کریں جسی اور کی پلاننگ پر چلنے کی کوسس کریں گے تو زیادہ دن چل اتنا ہو سکے خود کو آتما دیکھنا اور محسوس کرنا فیلنگ کے ساتھ اسے رٹنا نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا چودہ ورسوں تک تپسیا کی بات جو ہم سنتے ہیں کہ سرو کے دنوں میں چودہ ورس تک بابا نے دادیوں کو سادھنا کرائی ان چودہ ورسوں میں بابا نے کیا کرایا یہی ابھیاس کرایا نا آتما کو دیکھنے کا ابھیاس سری بابا کو دیکھنے کا ابھیاس ممہ بابا نے بھی یہی ابھیاس بہت پکہ کیا ہم لوگ سنتے ہیں کہ بابا رات کو دو بجے اٹھ کر کے یوگ کرتے تھے اور اپنے آپ کو دہے سے ڈیٹیش کرنی کا ابھیاس کرتے تھے بابا کے لئے اتحاس میں یہ بھی سنا ہوگا بابا لکھتے تھے ڈائری پر جو بھی ان کے سگے سمبندی ہیں ان کا نام لکھتے تھے جسود آتما ہے نارائن آتما ہے ان کی بہو کا نام لکھتے تھے یہ آتما ہے بابا کئی بر دیواروں پر لکھتے تھے میں آتما ہوں میں آتما پتا تھا کہ جب تک یہ پہلا پاٹ پکا نہیں ہوگا تب تک دوسرے پاٹ کی سروعت ہوگی نہیں اس لئے اس پاٹ کو پہلے پکا کرنا بہت ضروری ہے تو ہم بھی اس پاٹ کو پکا کریں اپنے کو بھرکوٹی کے بیچ دیکھنا اور پھر کچھ سمیں کے بعد پرم دھا میں بابا کو بیج روپ میں دیکھنا اور پھر تیسرے سریپ میں دوسروں سے جب ہم باتیں کریں تو انہیں بھی آتما دیکھ کر کے باتیں کریں اور اس کی ساتھ ساتھ بیٹھنی کا ابھیاس جتنا بھی سمیں ملے ہم بیٹھ کر کے یوگ پتا کو دھیان میں رکھتے ہوئے ابھی جو سیوراتری آ رہی ہے 87th سیوراتری ہے یہ تو بابا کی حساب سے یہ سنگم یک سو ورس کا ہے تو اور کتنا بچ گیا کتنا بچ گیا کہ تیرہ سال بچ گیا نا ہمارے پاس ان تیرہ ورسوں میں سب کچھ ہونا ہے میں سمجھتا ہوں تیرہ ورس میں ہمارا گجارہ ہو جائے اتنا تو ہم سب کے پاس ہے یہ اور ادھک اس سنسار کے وستار میں جانے کی ضرورت نہیں دھن کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہم یوگی ہیں تو سادھان سو ودھاؤں کے پیچھے بھاگنے کی تو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے چیون میں سادھگی ہو اور ان سب سے سمیں بچا کر جتنا سمیں ملے سادھنا میں ویدیت کریں اور سادھنا کی ایک نئی سروات کریں اپنے آنکھ کو آتما نیش کرنے کی اوم شانتی اب ہم سب تھوڑا سمیں کے لیے یوگ کریں گے اس اب بھیاس کو کریں گے میں ایک چمکتا ہوا ستھارا بھرکوٹی کے بیچ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھنے کا بیاس کریں اور محسوس کریں یہی میں ہوں یہی میرا وست وست سروپ ہے کھلی آنکھوں جس طرح سی آسمان میں سیدھا رہا چمکتا ہے میں اطمہ بھی اپنی بھرکوٹی کے بیچ ایک سٹار کے مافق چمک رہی ہوں اور چاروں اور مجھ سے رنگ بیرنگی گرنے نکل رہی ہیں دیکھیں اپنے آپ کو محسوس محسوس کریں محسوس 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 سارا سمسار جس کی ایک چھلک پانے کے لئے محسوس 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 تڑپتا رہتا ہے وہ پرمیتہ محسوس 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 میرا دوست محسوس 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 میرا سروش بندیه جسی سارا سنسار ت each جسی سارا سنسار مانا چاہتا ہے اپنا بنانا چاہتا ہے اس نے مجھے اپنا بنایا ہے اتنا بڑا میرا سو بھاگیا ہے مانا چاہتا ہے مانا چاہتا ہے اور میرا یہ سریر الگ دونوں الگ الگ میں آتما عویناسی ہوں ساسوت ہوں چیتنی ہوں اور میرا یہ سریر پنچتتوں کا ایک پتلا ایک سادھن ماتر ہے جو پریوردن سیل مانا چاہتا ہے میرا یہ سریر چاہی جزبی ہو مانا چاہتا ہے میں آتما اسے چھوڑنے والی ہوں اس دے کو چھوڑ کر ایک نئے سریر میں دیوتائی سریر میں جانے والی ہوں میری پانچ ہزار ورشوں کی آترہ اب یہاں پر سماپت ہوتی ہے اس لیے کسی سے بھی ممت و نہ ہو سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے اس دے کو بھی یہیں چھوڑنا ہے اس لیے اس دے سے بھی ممت و نہ ہو برکوٹی سنگھا سن پر پیٹ اپنے اس سریر کو دیکھیں اور محسوس کریں پنچتتوں کا یہ سریر جس میں سے مجھے اب نکلنا ہے اور جانا ہے ایک نئے ست یوگی دیوتائی سریر میں محسوس کریں مجھا اطمانی اس سے پہلے بھی انیک سریر لی ہے اس سے پہلے ہم نے اور تیرا سی سریر لی ہے ایک کی بات دوسرا دوسری کی بات تیسرا ایسے ایک دہی کو لیتی پھر اسے چھوڑ دوسرے سریر میں پھر اسے چھوڑ تیسرے سریر میں یہ میرا اندیم سریر چورہ سیوان سریر ہے جو پھنچتہ دوسی بنا جھر جھر اور کئی وکریتیوں سے بھرا ہوا ہے کیونکہ اندیم کلیوگی سریر ہے پھرم تو یہ سریر چاہے جیسا بھی ہو مجھ آتما کے سادھنا کے نمیت یہی سریر ہے اس سریر کے دوارا ہی میں نے برماتما کو پہچانا ہے اور اس سریر دوارا ہی سادھنا کا سو بھاگ کے پرابت ہو آئے دیکھتے رہے اپنے آپ کو برکوٹی کے بیچ چمکتا ہوا ایک سدھار جو میں ہوں یہی میرا واسطوک ضروب ہے یہی اس سریر میں رہنے کا ستھان ہے یہی مجھ آتما کا اکال تخت ہے جہاں پر بیٹھ کر میں آتما سادھنا کرتی ہوں میں ایک سادھک ہوں ایک تبس ہو اس سنسار سے اپرام سرو بندھنوں سے مکت تبس مکت کرربت خوزنہ سنسار کو بدلنے کے نمیت ویسو پریورتن کا آدھار می آتما اپنی پویترتہ کے بل سے پورے سنسار میں سکھ اور شانتی کی ستھاپنا کے نمیتوں سکھ اور شانتی کی ستھاپنا کریں کہ میں آتما اپنے اکال تکت پر اور مجھ سے چاروں اور پویترتہ کی کرنے پھیل رہی ہیں اور پویترتہ کی یہ شکتی شالی کرنے پورے سنسار میں پھیل رہی ہیں بنائے ایک سندر دریش اور اپنی پویترتہ کی شکتی کو پورے سنسار میں پھیلائیں دور دور تک سارے گلون پر میری پویتر گرنے پھیل رہی ہیں پورے سنسار میں پھیل رہی ہیں پورے سنسار میں پھل کریں اب اس شریر سے نکل کر ہم چلتے ہیں پرم دھام کی اور سنہرے لال پرکاس کی دنیا جہاں پر سب سے اوپر سی بابا ایک بڑا اسٹار چمکتا ہوا سیدارہ اور اس کے نیچے اُلٹی کلپ بکش کی روپی سنسار کی سبھی آتمائیں پرم دھام میرا اپنا گھر اتی منبھاوان شانتی کی دنیا جہاں پر سروتر شانتی ہی شانتی جہاں پر سروتر اف جہاں پر سروتر اف جہاں پر سروتر اوپر بی شیو بابا اے برائیٹ سٹار سائنگ سٹار ایرا پرام پیدا دیکھیں اس پران پیارے بابا کو اور اس سے کنیکٹ ہو جائے اتنا سندر اتنا منبوهاک ترشیو جس کی ایک چھلک بانے کو یہ سارا سنسار ترستہ ہے آج ہو میرے سامنی ہے میرے سمیب ہے میں آتما اس کی کرنوں میں نہا رہی ہوں ہو جائے اس کے پیار بھی سمجھ جائے اس بھی موسیقی 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 موسیقی